157 ہے آج کا ٹاپک ہے 157 157 جو ہے وہ پرسیجر وین کاغنیلیبل افینس is suspected تو یہ آج کا ٹاپک ہے کہ وہ پرسیجر کیا ہوگا کہ جب ایسے چو دیکھیں کہ جو قابل ادنس اندازی یعنی کاغنیلیبل افینس جو ہے وہ مشکوک ہے دیکھیں کہ میکمانہ امتحان سے بل جاتی یا دوسرے ایگزامز میں یہ سوال آ چکا ہے کہ 154 اور 157 میں کیا فرق ہے 154 جو ہے وہ سی آر پی سی اس کے مطابق یہ ہے کہ ایسے چوز جولی باؤنٹ رکار دا سٹیٹمنٹ آف دا کمپلینٹ یا اپلیکنٹ انڈر سیکشن ون فیفٹی فور سی آر پی سی ایسے دا اینی کاغنیلیبل افینس is میڈ آو تو یعنی 154 کے تیار جو ہے وہ پباند ہے کہ اگر قابل ادنس اندازی وکوا ہوا ہے تو وہ اس کا جو ہے اندراج جو ہے نا وہ مطلقہ ریجسٹر میں کرے گا اور اس پر سائن لے گا مسئلیس کے تو یہ ہے کہ یہ 154 قطعت ایف آئی ارکن راج اب اس کے بعد جو ہے 156 کی پاور جو ہے تفتیش کی اس ایسے چو کے بعد وہ استعمال کرتے ہوئے وہ کیا کرے گا کہ وہ تفتیش کرے گا اگر وہ دیکھتا ہے نا کہ یہ وکواہ مشکوک ہے تو وہ کیا کرے گا کہ سب سے پہلے اس کے مطلق اطلاع دے گا اس کے بعد وہ خود موقع پر جائے گا یا پھر اپنے کسی سب آرڈینیٹ پلیس آفیسر کو جو ہے وہ موقع پر بیجے گا جو کہ وہاں پر انویسٹیگیشن کرے گا اور اگر وہ اور اگر وہ مناسب سمجھے تو وہ تمام ضروری جو اقدامات ہیں وہ کرتے ہوئے ملدم کی گفتاری کرے گا اور اگر وہ یہ دیکھے گا کہ یہ وکواہ سیریس نیچر کا نہیں ہے تو وہ مزید تفتیش کرنے سے انکار کر سکتا ہے یا پھر وہ دیکھتا ہے نا کہ اس میں سفیشن گراؤنڈ نہیں ہے انویسٹیگیشن کی تو وہ مزید تفتیش کرنے سے انکار کرتے ہوئے خود یا اپنے کسی سب آرڈینیٹ کے تیار جو ہے نا وہ سپیری آفیسر کو بیجے گا اور سپیری آفیسر جو ہے وہ پھر 158 کے تیار جو ہے وہ ایریہ مجیسٹیٹ کو جو ہے وہ بیجے گا اور ایریہ مجیسٹیٹ جو ہے وہ خود اس کی انکاری کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی بکواہ مشکوک ہے یا کسی بھی مجیسٹیٹ کو بھی جمعے لگا سکتے ہیں کہ وہ ہولڈ انکاری کرے یہ سارا پرسیجر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جو پریس آفیسر ہے وہ 154 CRPC کی کاروائی جو ہے وہ کرنے سے پہلے 157 کی رپورٹ مرتب کر دے یا اس تفتیش کرے تو اس کی قانونی حصیت کیا ہے تو اس پر سوال ہے کہ اس کے پاس بلکل اختیار نہیں ہے کہ 157 کی رپورٹ مرتب کرے گا جی بکواہ سسپیکٹڈ ہے قبل کے 154 کے تیار جو ہے ف آئی آر کرے ف آئی آر کرنے سے پہلے کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن وہ نہیں کر سکتا تو یہ ہے جی آج کا ٹاپک اس سے کچھ ریلیٹڈ جو ہے میں نے یہ دیکھیں سارا نوٹس ہیں یہ ساری وہی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو اس پر کچھ کیس لہ جو ہیں وہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ 154 157 کا فرق ہے نا کہ دیکھیں تفتیش کرنا جو ہے وہ اختیاری ہے یعنی 157 کے تیار تفتیش کرنا جو تفتیشی افسر کی جو ہے وہ اس کا اختیار ہے 156 کے تیار وہ خود بغیر ملسٹیٹ کے جو ہے نا وہ اجازت کے 156 کے تیار جو ہے اگر قابلی بلی فیرنس میڈ آؤٹ ہوتا ہو تو وہ اس کی تفتیش کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے کہ 157 کے تیار اگر ہوا سسپیکٹڈ ہے یا سیدی سی نیچر کا نہیں ہے تو وہ اختیاری اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ تفتیش کرنے سے انکار کر دے جبکہ 154 کے تیار جو ہے اندراجم قدمہ کرنے کا سچو دولی پبند ہے اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی یہ دوہزار بارہ پی سیر ایل دی آٹھ سو کانویں لہور میں یہ بات لکھی گئی ہے اس کے بعد ہے کہ 154 کے اندراج کے مطلق جو ہے 154 جو ہے وہ ایف ایر کے اندراج کے مطلق ہے یعنی اور 157 پریس کی پارور ہے تفتیش کرنے یا نہ کرنے کی اب اس کے بعد جو تیسری بات ہے وہی ہے کہ 154 جو کا پرسیجر ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے یعنی پہلے ایف ایر ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ 157 کی کاروائی اس کی رپورٹ مرتب کر سکے گا تفتیش کر سکے گا اب اس پر پھر کیسلہ جو ہم نے اوپر سارا ڈسکس کیا ہے اسی پر ہے کہ ایف ایر کے اندراج سے پہلے ایسے چھو تفتیش نہیں کر سکتا اس پر 2013 جو ہے آٹھ سوی لہور ہے اور دوہزار سات پی ایل ڈی پانس اون تالیس ایسے یہ جیسے سکلیلر رومان جو ساب کی سائٹیشن ہے لینڈ مار ججمنٹ ہے جس میں یہ سارا جو 154 157 کا ڈیفرنس ہے وہ کمپلیٹلی ڈسکس کیا گیا ہے اور اونرابل کوٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی بھائی بھی کی پڈیشن میں جو ہے وہ ایسے چو جو ہے وہ اس میں 157 کی کوٹ مرتب کر کے آجاتا ہے جی کہ وہ جو مشکوک ہے تو ایسی کوئی پاور پلیس کے پاس نہیں ہے کہ وہ 154 کے انراز سے قبل 157 کے تحت کاروئی کرے تو یہ آج کا ایک اہم ٹاپک تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے مجھے امید ہے کہ یہ میرا ٹاپک جو اس پر جو میں نے ویڈیو لیکس منعایا ہے یہ بھی آپ کو مدد کا ثابت ہوگا اور آپ مجھے ضرور کمنٹس میں اس سے اگاہ کریں گے